بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنہ زہدی اور آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ڈیفرنشل ایکوشنز کے لیے آج لیکچر نمبر 43 ہے اس سے پہلے 42 لیکچر مکمل کر لیا ہیں کافی ہم نے سفر تیہ کر لیا ہے اب تو تقریباً کورس مکمل ہونے والا ہے تو کچھ آخری مرائل ہیں یہ جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے یہ پرانا جو لیکچر ہے اسی کی کنٹینویشن ہے یعنی کہ جو لیکچر 43 is a continuation of لیکچر نمبر 42 جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو فردر الیبریٹ کریں گے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں وہ چیزیں آج کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اگر آج کی لیکچر کو پراپر پرسپیکٹی میں دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ کور کر لیا ہے اور یہ جو اب لیکچر ہے آگے ہمیں کہاں لے کے جائے گا کیا چیز ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے لیے ذرا آسانی ہوگی اور یہ ذرا اچھا ایک مزہ رہتا ہے کہ آپ کو اگر انوائرمنٹ کا پتا ہوئے کہ کس انوائرمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہیں کیا کچھ کام کر رہے ہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے ultimate کام پہنچنا ہے تو ذرا سی ایک satisfaction ہوتی ہے بندے کو اتپناہن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں system of linear equations system of linear first order differential equation start کریں کہاں سے سب سے پہلے ہم نے first order differential equation پڑھی higher order کی پڑھی higher order with constant coefficients higher order with variable coefficients بات ختم ہو گئی یہ ہے higher order کی جس میں ایک differential equation تھی ہینڈل کرتے تھے ہم اس کے بعد جناب آیا کہ بہت ساری differential equations ہیں آپ کے پاس ایک دو تین یعنی کہ simultaneous differential equations ہیں ان کو solve کرنا تھا ہم نے کیا کیا ان کو solve کیا کچھ طریقے سے ایک طریقے کار ہمارے پاس تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم operator کے ذریعے کریں گے یعنی کہ introduction of a differential operator اس کو ہم کہتے ہیں systematic elimination اس کے بعد دوسرا method جو تھا ہمارے پاس determinant method تھا اس میں ہم نے solve کیا basically جو determinant method ہے وہ اسی کی ایک extension ہے لیکن ایک formal طریقے کار ہے ایک اچھا systematic طریقے کار ہے اس سے ہم نے solve کیا اس کے بعد ہم نے کہا یہ جتنی بھی differential equations آپ کے پاس simultaneous dv ہیں ان کو آپ کیا کریں ان کو transform کریں to linear first order form کے اندر ہم linear normal form میں ہم نے transform کر دی جب ہم transform کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ اس طرح کی equations ہیں کہ ان کو represent کیا جا سکتا ہے into the matrices یا matrix form کے اندر تو ہم نے کہا جی matrix بھی پڑھ لیتے ہیں ہم نے matrices پڑھنی شروع کر دی جب matrices ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے بہت ساری اس کی fundamental definitions پڑھیں الجبرا پڑھا اس کے بعد ہم نے اس کی properties پڑھیں اور جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے بعد ایک next lecture میں ہم نے eigen values اور eigen vectors بھی پڑھے یہ جو eigen values اور eigen vectors ہم نے پڑھے تھے اس کو ہم نے apply کیا کس چیز کے لیے ہم نے solution set معلوم کرنے کے لیے کیا چیز یا solution vector معلوم کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا last lecture جو تھا ہمارا وہ کچھ اسی کے بارے میں تھا اس سے پہلے جو ہم نے lecture میں discuss کیا تھے جو topic جو انوان ہم نے discuss کیا تھے اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک differential equation ہو اگر آپ اس کو transform کر لیں matrix form کے اندر اور آپ کے پاس کوئی ایک solution vector دیا ہوا ہے تو آپ اسے check کر سکتے تھے کہ یہ کیا اس کا solution ہے یا نہیں ہے لیکن last lecture کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک homogenous form کی differential equation دیوی ہو تو آپ eigen values اور eigen vector method کی مدد سے solution vectors معلوم کر سکتے ہیں یہ ہمارا topic تھا discussion کا last lecture کے اندر جی last lecture کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ last lecture کی ہی continuation ہے اس کے اندر ہم کیا چیز discuss کر رہے ہیں اس کے اندر ہم چیز جو discuss کر رہے ہیں وہ ہے homogenous linear system یعنی کہ x dash is equal to ax x یہ last time ہمارے پاس equation تھی x dash is equal to x اس ہی کو آگے solve کریں گے اس میں کیا طریقہ کار تھا سب سے پہلے ہم لکھتے تھے equations کو یا differential equations کو جو بھی دیوی ہیں آپ کے پاس normal linear form کے اندر یا linear normal form کے اندر ہم نے اس کو لکھ دیا جب لکھ دیا اس کے بعد اس کو ہم نے matrix form کے اندر transform پر دیا اب ہمارے پاس جو equations بن گئی وہ matrices کے اندر represent ہوئی بھی ہیں already کس form ہے ہمارے پاس x dash is equal to ax x dash آپ کے پاس ایک column vector ہے a ایک آپ کے پاس matrix ہے کسی بھی order کی بھی ہو سکتی ہے depending on the number of variables and number of equations اس کے ساتھ x ایک آپ کے پاس column vector ہے اس چیز کا variable کا جس کی values ہم نے calculate کرنی ہے x y z whatever it is ٹھیک ہے یہ x dash is equal to ax a کو نکال لیں الگ رکھیں اسی کے ساتھ operation کرنی ہے اسی کے ساتھ سارے چیزیں کرنی ہے یہ جو آپ کے پاس a matrix آگئی اس کو ہم کہتے ہیں matrix of coefficients اور اس matrix of coefficients کے بعد آپ کی نئے کیا کرنا ہے eigen values معلوم کرنی ہے اس کے بعد eigen vectors معلوم کرنے ہے اس کے بعد solution vectors معلوم کرنے ہے اور اس کے بعد solution لکھنے ہے اب یہ جو ہمارے پاس matrix ai اس matrix سے ہم نے کہا کہ ایک determinant بنانا ہے اور وہ determinant کیا ہے a minus lambda i کے بارے میں یعنی کہ جو آپ کے پاس سارے diagonal کے اندر ہیں جو بھی element آپ کے پاس دیا گیا ہے جو بھی وہاں پہ entry ہے اس میں سے minus lambda کر دینا ہے اور یہ جو determinant جو بھی آیا اس کو equate کرنا ہے 0 کے برابر what I am trying to say is that you have to find the value of the determinant a minus lambda i and you equate that value equal to 0 تو یہ آپ کے پاس left hand side پہ determinant a minus lambda i ایک polynomial آئے گا وہ polynomial کو جب آپ 0 کے برابر equate کریں گے تو آپ کے پاس equation آ جائے گی equation جو ہوگی وہ lambda کے اندر ہوگی یہ third order کی ہو سکتی ہے fourth order کی ہو سکتی ہے second order کی ہو سکتی ہے any order کی ہو سکتی ہے تو جس order کی بھی ہوگی اتنے اس کے roots ہوں گے first کی order کی ہے تو آپ کے پاس lambda کی دو values آئیں گی اب دو values real بھی ہو سکتی ہیں imaginary بھی ہو سکتی ہیں real میں real اور distinct بھی ہو سکتی ہیں real اور repeated بھی ہو سکتی ہیں اور complex تو آئیں تو last time ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر اس کے جو roots ہیں real اور distinct ہیں اور complex ہیں تو ہم کیا طریقے سے solve کریں گے یعنی کون سے طریقے کار ہوگا solve کرنے کا یا solution معلوم کرنے کا اس differential equation کا اگر آپ کے پاس جو eigen values آئی ہیں وہ real اور distinct ہیں یا complex ہیں یہ دونوں method ہم نے discuss کر لیا تھے last lecture سے مجھے فورا یاد آیا کہ میں نے آپ کو بہت ساری examples کہیں تھی بہت ساری چیزیں میں نے کہیں تھی کرنے کو پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں کیوں نہیں کیوں اگر کی ہیں تو بہت چیزی بات اگر نہیں کی تو ضرور کرے اور اس میں ایک چیز اور میں نے بتائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ complex number کی جو properties ہیں وہ لگائیں تھی اور solution ایک different form کے اندر میں نے کہا تھا کے represent کیا جا سکتا ہے اس کی میں نے example بھی کی تھی وہ example پتہ نہیں ہے آپ نے revise کی لیکن اس example کو ضرور revise کریں اور اس طریقے کار کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ بہت important چیز ہے امتیان میں بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی واپس آئیے homogeneous linear system کی اوپر ہمارا یہ topic ہے last lecture میں یہی چیز cover کی گئی تھی اور اس چیز جب ہم پڑھ رہے تھے discuss کر رہے تھے تو ہم نے کیا چیز معلوم کرنی تھی ہم نے solution vector معلوم کرنا تھا solution vector معلوم کرنے کے لیے جو ہم نے طریقے کار استعمال کیا وہ تھا eigen values اور eigen vector یہی میں نے بتایا نا یہ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا اور یہی میں کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ eigen values اور جو eigen vectors جو طریقے کار ہم نے جب matrices پڑھ رہے تھے ہم نے سیکھے تھے وہ ہم یہاں پہ apply کر رہے ہیں last lecture میں ہم نے دو cases consider کیے تھے وہ کونسے cases تھے جس کے اندر ہمارے پاس roots real اور distinct تھے یا roots آپ کے پاس complex تھے اور یہ بات کہہ کے lecture complete کیا تھا کہ next lecture کے اندر ہم discuss کریں گے جہاں پہ roots real ہوں گے لیکن repeated ہوں گے جی آج کا topic یہی ہے کہ آپ کے پاس eigen values جو آئے ہیں وہ real ہیں اور at the same time repeated ہیں طریقے کار clear تھا آپ کے پاس جب roots real اور distinct تھے roots real اور complex تھے ٹھیک ہے کوئی doubt نہیں ہے اس کے اندر وہ تو بہت دفعہ کر لیے ہوں گے کریں گے بھی اور آج کے lecture کی طرف آئیے کہ ہمارے پاس roots جو ہیں وہ آپ کے پاس دیئے ہوئے real اور سارے کے سارے repeated ہیں یعنی اگر آپ کے پاس lambda 1 ایک root ہے دوسرا root lambda 2 تیسرا root lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 فرس کر لیں یہ کیسی چیز ہے یہ آپ نے کہیں اور پہلے بھی پڑھی جب auxiliary equation کو ہم solve کیا کرتے تھے جہاں پہ d operator کی جگہ ہم m substitute کرتے تھے تو وہاں ہمارے پاس کبھی کبھی آ جاتا تھا auxiliary equation اس form کی m minus 1 whole square is equal to 0 تو کیا ہوا roots آگئے 1 اور 1 یا m minus 1 whole cube is equal to 0 تو کیا کہتے تھے m is equal to 1 1 اور 1 آپ کے پاس وہاں طریقے کار کیا تھا اگر آپ کے پاس 2 roots m1 اور m2 الگ الگ ہیں تو ہم اس کا solution لکھا کرتے تھے y is equal to c1 e to the power m1 x plus c2 m to the power c2 e to the power m2 x دوبارہ سے اگر ہمارے پاس 2 roots auxiliary equation کے alag m1 اور m2 تو اس کا solution ہم لکھا کرتے تھے اگر homogenous differential equation ہے y is equal to c1 e to the power m1 x plus c2 e to the power m2 x اگر ہمارے پاس homogenous differential equation تھی تو یہ ہمارے پاس complete solution آ جاتا تھا لیکن اگر آپ کے پاس non homogenous differential equation ہوتی تو یہ جو آپ کے پاس complementary function کہلاتا ہے یہ کہ complementary function اور اس کے ساتھ آپ کو ایک particular integral بھی معلوم کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے یعنی کے for the case of non homogenous differential equation آپ نے complementary function پاس roots distinct یعنی y is equal to answer c1 e to the power m1 x plus c2 e to the power m2 x clear آگے چلیں اگر آپ کے پاس roots 2 equal ہو جائیں m1 is equal to m2 suppose m کے برابر تو ہم کہتے تھے کہ y is equal to a plus b x c1 plus c2 x whole multiplied by e to the power m x اب یہاں پر ایک اور ہم نے چیز introduce کر دی تھی وہ تھی a plus b x c1 plus c2 x e to the power m1 x یہ ہم نے جو repeated roots ہے اس کو solve کرنے کا نیا طریقہ بتایا تھا اگر آپ کے پاس 3 roots ہوتے 3 roots اور 3 وں اور m ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے لگیں گے اس کا جو complementary function for non homogenous کے ہمارے پاس آئے گا yc is equal to a plus bx plus cx square whole multiplied by e to the power mx یعنی کہ اسی طرح سے ہم آگے اس کو expand کر سکتے ہیں اور ہم نے expand کیا تھا یہی جو چیز ہے اسی similarity سے یہاں پر بھی ہم introduce کریں گے یہی x اور یہی x square وغیرہ ذرا سے اس کو ذہن میں رکھئے گا ہمارے پاس وہاں پر solution کیا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس solution کیسے ہوگا اب آتے ہیں جناب اپنے اصلی مسئلے کے اوپر ہمارے پاس ایک differential equation دی رہی ہے اس differential equation سے ہم نے کیا ایک matrix بنائی جس matrix کو ہم نے کہا matrix of coefficients اس matrix of coefficients سے ہم نے ایک determinant بنائی a minus lambda i determinant اس کو equate کیا 0 کے برابر وہاں سے lambda کی کچھ values آئیں اور وہ جو lambda کی values آئیں ساری برابر آئیں ٹھیک ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس یہ third order کا determinant تھا تو آپ کے پاس lambda کی 3 values آئیں lambda is equal to m1 m2 m3 لیکن 3 ورابر m1 is equal to m2 is equal to m3 کیا کریں گے کیسے proceed کریں گے یہ آگے ہم explain کرتے ہیں آپ کو ایک نیا طریقے کار بتاتے اور اس طریقے سے آپ نے اپنا solution لکھنا ہوگا یہ جنرل میں پہلے بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا کروں گا میں ایک second order کا determinant لوں گا یعنی کے جس کے اندر roots 2 ہوں گے اس کے بعد میں لوں گا roots 3 یعنی multiplicity کی بات کر رہا ہوں اب میں جنرل بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو differential equation لیں گے اس کے بعد جو characteristics equation بنے گی اس کی multiplicity m ہے اس کے بعد specific case جو ہوگا m کی value ہم 2 لیں پھر m کی value 3 لیں گے اور اس کو explain کریں example سے تو جناب ہم آتے ہیں solution procedures کی طرف یہ method of solution کیا ہے کیا steps آپ کو follow کرنے کس طریقے سے آپ نے جواب لکھنا ہے یہ آپ کی screen کے اوپر آئے گا اس کو دیکھئیے غور سے جی method of solution دیکھیں یہ جو آپ کے پاس screen پہ آئی ہے now we are given with n linear differential equations and unknowns یعنی کہ آپ کے پاس جو number of variables ہیں وہ n ہیں اور جو equation ہے وہ آپ کے پاس ہے x dash is equal to ax اب آپ suppose کریں کہ that the coefficient matrix has an eigen value say lambda with multiplicity of m اب ہمارے پاس دو possibilities ہیں eigen vectors کے بارے میں پہلی possibility یہ ہے کہ ہم set of linearly independent eigen vectors معلوم کر لیں دوسری possibility ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکیں تو پہلے case میں دیکھیں کہ for the n by n coefficient matrix a it may be possible to find m linearly independent eigenvectors that is k1 k2 so on km corresponding to the eigenvalue lambda 1 of multiplicity m which is less than or equal to n in this case the general solution of the system will contain the linear combination which is given by c1 k1 e to the power lambda 1 t plus c2 k2 e to the power lambda 1 t and plus so on so forth plus cn k and e to the power lambda 1 t okay second case if there is only one eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 1 of multiplicity m then m linearly independent solution will be of the form that is first solution will be x1 that is equal to k11 e to the power lambda 1 t the second solution will be x2 that is equal to k21 t multiplied by e to the power lambda 1 t plus k22 e to the power lambda 1 t and lastly xm will be equal to km1 t to the power m minus 1 divided by m minus 1 factorial e to the power lambda 1 t plus km2 t to the power m minus 2 divided by m minus 2 factorial e to the power and plus so on so forth plus km e to the power lambda 1 t where the column vectors k ij can always be found x1 x2 x3 xm to general x will be equal to c1 x1 plus c2 x2 and so on so forth and plus cm xm فٹا فٹ کام کریں گے آپ کی پینسل چلنے شروع ہو جائے گی لیکن جب میں کے ایم ایم کی بات کر رہا تھا جب میں ایکس ایم کی بات کر رہا تھا تو تھوڑے سے آپ پریشان تھے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں یہ چیزیں خالی رپیسنٹیشن کے طور سے ہوتی ہیں تاکہ آپ کسی بھی سیچویشن کا کسی بھی ایونچولیٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں جب ہم ٹو کا کر لیں گے ملٹیپلیسٹی ٹو کو ہنڈل کر لیں گے ٹھری کو کر لیں گے ٹھور کو کر لیں گے تو اینڈ کو بھی ہنڈل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ایک ہم جنرل فارمولا لکھ سکتے ہیں دیکھیں جس وقت آپ ایف ایسی میں تھے تو آپ کو بائنومیل تھیورم بڑا مشکل لگتا تھا لگتا تھا نا کیوں کیونکہ وہاں پر ون پلس ایکس ٹو دی پاور ایم کی بات ہوتی تھی لیکن جیسی ہم نے ون پلس ایکس پاور ٹو کیا بڑا آسان ہے ون پلس ٹو ایکس پلس ایکس سکوائر جب ہم نے ون پلس ایکس ٹو دی پاور ٹری کیا آپ نے فارن کھول دیا جب ون پلس ایکس ٹو دی پاور ٹن ہے آپ نے فارن فارمول لگایا ون پلس ٹن ایکس پلس ٹن انٹو نائن ڈیوائیڈ بائی ٹو فکٹوریل ایکس سکوائر کیا تھا یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے اب ہم ایکساپل لیتے ہیں یا کیس ایکساپل لیتے ہیں جس میں ایم کی ویلیو ٹو ہے تو یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے نیکسٹ جہاں پہ ہم ڈسکشن اپنی لے کے جا رہے ہیں اس میں ہم آسان سا کیس لیتے ہیں کیس ایکساپل جس میں ایم کی ویلیو ٹو ہے یعنی ملٹیپسٹی ٹو ہے تو پہلے کیس کے اندر جبکہ آپ انڈیپینڈنٹ آئیگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں تو تو بہت اچھی بات ہے جب آپ نہیں معلوم کر سکتے تو کیا کرے گے مثال کے طور سے آپ نے ساری کوشش کر ڈالی اور ultimately lambda کے corresponding ایک ہی آپ eigen vector calculate کر سکیں second نہیں کر سکے تو second کیسے calculate کریں گے یہ طریقہ کار ہمیں بھی آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے پاس screen میں اب آئے گا لیکن پہلے ہم اس کو change کر لیں کیا change کر لیں ہمارے پاس case example ہے جس کے اندر multiplicity 2 ہے یعنی کہ آپ کے پاس m کی value 2 ہے یہ ہم discuss کر رہے ہیں اب اس کی detail آپ کے screen پہ اس وقت آئے گی اب آپ کے پاس eigen value جو آئی ہیں یعنی lambda 1 اس کی multiplicity 2 ہے اب آپ suppose کریں کہ there is only one eigen vector k1 which is associated with this eigen value hence there is only one solution vector x1 اب کیا کریں آپ second solution معلوم کرنے کے لئے ایک نیا form لکھیں نیا طریقہ کار لکھیں جو بالکل اس کے مطابقت ہے جو کہ آپ نے differential equations میں کیا تھا that is let us suppose that x2 is equal to kt e to the power lambda 1t plus p e to the power lambda 1t اب یہ آپ کے پاس ایک نئی چیز آگئی نیا solution آگیا جس میں آپ کو k پتا نہیں ہے p پتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بتا ہے k اور p دونوں column vectors ہیں اور وہ کیسے ہیں k is equal to the column vector k1 k2 and so on up to kn and the column vector p is equal to small p1 small p2 up to pn اب یہ جو value آئی ہے ہمارے پاس x2 کی جو ہم نے ابھی check کیا یہ ہم substitute کرتے ہیں اپنی original equation کے اندر ہماری original equation کیا ہے x- is equal to ax یہ value substitute کریں اور اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس کیا چیز آئے گی کچھ اس طرح کی ایک equation بنے گی دیکھیں اس equation کو اور لکھنے کی بھی کوشش کریں that is ak minus lambda 1k whole multiplied by t e to the power lambda 1t plus ap minus lambda 1p minus k multiplied by or multiplied with e to the power lambda 1t and this should be equal to 0 ٹھیک ہے now this implies that a minus lambda 1i whole multiplied by k is equal to 0 and a minus lambda 1i whole multiplied with p is equal to k once again a minus lambda 1i k is equal to 0 and a minus lambda 1i p is equal to k اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی equation ہے یہ وہ equation ہے جو characteristics equation ہے اگر اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس وہ جواب آ جائے گا لیکن second جو آپ کے پاس equation ہے اس سے کچھ چیزیں ہمارے پاس further آئیں گی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا we will be able to find another solution which will be equal to what اس کو آپ نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے a minus lambda 1i p is equal to k اس کو کسی صورت سے solve کرنا ہے یہ ایک matrix equation ہے یہاں سے آپ کے پاس k کی value آ جائے گی یہ آپ نے جو slides دیکھیں اس کے اندر میں نے کچھ پڑھا بھی کچھ میں نے explain کرنے کی کوشش کی میرا خیال میں ابھی زیادہ چیزیں آپ کو clear نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ بھی confused آپ کو کرنا نہیں چاہتا میں straight away example بجاتا ایک example لیتا ہوں دوسری example لیتا ہوں تاکہ یہ clear ہو جائیں اور جب یہ clear ہو جائیں گی تو آپ کے ذہن میں theory بھی clear ہو جائیں گی صرف ایک چیز خیال رکھئے کہ k معلوم کرنے کے لیے a minus lambda one i into p ہم نے calculate کرنا ہوگا اور وہاں سے ہمارے پاس k values آ جائیں گی جی دیکھئے example آپ کے پاس آئی ہے اس کے اندر جب آپ determinant a minus lambda i کو 0 کے برابر equate کریں گے تو آپ کے پاس lambda کی values آئیں گی وہ برابر آئیں گی اب کیون کہ یہ ہمارے پاس second order کا determinant ہوگا تو دو values آئیں گی اس طرح سے ہم دو eigen vector معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس ایک مل جائے x1 تو دوسرا ہمارے پاس formula ہے x2 والا formula ہم لگا کے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی سے دیکھئے میرے ساتھ ساتھ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جی example کیا ہے آپ کے پاس x dash is equal to 3 minus 18 2 minus 9 x اب اس کا ہم نے جنرل solution معلوم کرنا ہے تو پہلے step کیا ہوا ایک matrix of coefficient لکھیں a is equal to 3 minus 18 2 minus 9 یہ 2 by 2 کی matrix ہے آپ determinant a minus lambda آئی معلوم کریں that will be equal to 3 minus lambda minus 18 2 minus 9 minus lambda اب جناب آلی چیک کریں determinant a minus lambda is equal to 0 آپ کو کیا دیتا ہے یہ آپ کو دیتا ہے ایک equation lambda کے اندر simplify کریں expand کریں اور factorize وغیرہ کریں آپ کے پاس ultimately جو characteristic equation آئے گی وہ ہوگی lambda plus 3 whole square is equal to 0 therefore the value of lambda is equal to minus 3 and minus 3 lambda multiplied by k1 k2 is equal to 0 0 ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے lambda کی value minus 3 substitute کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے ڈیو minus 18 2 minus 6 into k1 k2 is equal to 0 0 and that will give you two set of equations rather two equations this is one set and two equations 6 k1 minus 18 k2 is equal to 0 and 2 k1 minus 6 k2 is equal to 0 from here we can say that k1 minus 3 k2 is equal to 0 or k1 is equal to 3 k2 to ab first کر k2 ki value suppose one the value of k2 is equal to one therefore k1 is equal to 3 to aap ke paas eigen vector a gya corresponding to the eigen value lambda is equal to minus 3 that is k is equal to 3 and 1 any column vector 3 or 1 ab janabih aliyah is ka solution vector kya hogga solution vector me kya karen 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 vector ko multiply karen e to the power eigen value multiplied by t here it will be x1 is equal to 3 1 e to the power minus 3 t t aap kya karen aap hem ne to general solution maalum karna ha hem a karen x1 hem e karen 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 therefore a a plus 3i p is equal to k implies 6 minus 18 2 minus 6 multiplied with p1 p2 is equal to 3 1 1 aap ye emare paas equations a jayengi here in equations se p1 or p2 ki value malum kar lenge to equations kya a gahin a a p1 minus 18 p2 is equal to 3 2 p1 minus 6 p2 is equal to 1 a p2 is equal to minus 1 minus 2 p1 by 6 a p1 ki value a 1 lelene ya kuch or lelene joh lena chahein to aap ke paas java a jayega p1 1 lelene se p2 is equal to 1 by 6 now if we take the value of p1 is equal to 1 p2 is equal to 1 by 6 similarly we can take p1 is equal to 1 by 2 to p2 ki value 0 a jayegi to let us take p1 is equal to 1 by 2 and then p2 is equal to 0 to a maare pass column vector p ban gya 1 by 2 0 therefore the column vector will be given by p which is equal to column vector 1 by 2 0 therefore the second solution will be x2 is equal to 3 1 t e to the power minus 3 t plus half 0 e to the power minus 3 t x is equal to c1 x1 plus c2 x2 that will be given by c1 3 1 e to the power minus 3 t plus c2 whole multiplied with 3 1 t e to the power minus 3 t plus half 0 e to the power minus 3 t یہ آپ کے پاس جواب آگیا جی یہ جو ہم نے اب example کی اس سے آپ کو تھوڑا پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے p کی value calculate کرتے ہیں جب میں theory بتا رہا تھا تو آپ کے لئے مشکل پیش ہارہی تھی لیکن میں نے 2 by 2 کی ایک example لی second order کا determinant لیا آپ نے دیکھا کہ lambda کی values دونوں same ہیں اس صورت میں ایک تو آپ نے eigen vector معلوم کر لیا اور دوسر solution بھی آپ کے پاس مل گیا ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں solution معلوم کر لیا اس کے بعد ایک آپ نے complete solution یا general solution لکھ لیا اسی چیز کو further elaborate کرتے ہیں ایک اور example لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں clear ہو جائیں اب پھورا سا higher order کی matrix لے لوں گا اور اس در ایک سکتے ہیں کہ differential equations دی ہیں یہ جو example لی ہے اس کے اندر 3 by 3 کی matrix ہوگی اور اس کے بعد اس کے eigen values معلوم کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کوئی دو برابر ہو جائیں اور یہی طریقار ہم وہاں پر لگائیں گے تو دیکھتے ہیں آپ کے screen پر آئے گی جی next example x dash is equal to 3 by 3 matrix which is given by 1 minus 2 2 minus 2 1 2 minus 2 minus 2 1 minus 2 2 minus 2 1 فورا لگیں determinant of a minus lambda i which is equal to 1 minus lambda minus 2 2 minus 2 1 minus lambda minus 2 2 minus 2 1 minus lambda اس کو determinant کو expand کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کے پاس ایک expression آ جائے گا which will be equal to 5 plus 9 lambda plus 3 lambda square minus lambda cube اب ایسا کریں characteristic equation معلوم کریں which will be equal to 5 plus 9 lambda plus 3 lambda square minus lambda cube is equal to 0 یہ آپ کے پاس cubic equation ہے اس کو solve کریں آپ کے پاس 3 roots آئیں گے 3 values آئیں گی lambda کی اور جو 3 values آئیں ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس lambda is equal to minus 1 minus 1 5 کیونکہ آپ کے پاس characteristic equation جو ہے وہ ہے lambda 1 sorry lambda plus 1 whole square into lambda minus 5 is equal to 0 تو جناب آپ کے پاس 3 eigen values آگئیں جو 5 ہے lambda 3 is equal to 5 وہ تو simple سے چیز ہے لیکن ہم کو handle کرنا پڑ سب سے پہلے lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to minus 1 that is یہ جو eigen values ہیں اس کی multiplicity 2 ہے تو we will proceed further from here to start with is equal to minus 1 یہ آپ substitute کریں تو آپ کے پاس algebraic equations کیا بن جائیں جہاں سے ہم eigen vector calculate کریں گے it will be like this 2 minus 2 2 minus 2 2 2 2 2 2 2 multiplied with k1 k2 k3 should be equal to 0 0 0 اب جناب ایسا کریں اس کو multiply کریں simplify کریں row operation استعمال کریں بہت ساری تو آپ کے پاس goss jordan method سے کر لیں تو آپ کے پاس ultimately کیا بچے گا finally آپ کے پاس equation ایک بچے گی that will be k1 minus k2 plus k3 is equal to 0 k1 minus k2 plus k3 is equal to 0 اب اس equation کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں k1 is equal to k2 minus k3 اب آپ کے پاس choice ہے arbitrarily کہ آپ k2 کی کچھ value لے لیں k3 کی کچھ value لے لیں ہم suppose کرتے ہیں کہ k2 کی value 1 ہے اور k3 کی value 0 ہے تو آپ کے پاس کیا آگیا k1 کی value 1 once again i repeat we are left finally with k1 minus k2 plus k3 is equal to 0 that gave us k1 is equal to k2 minus k3 we have chosen k2 is equal to 1 and k3 is equal to 0 the value of k1 is equal to 1 therefore our eigen vector is k1 is equal to 1 1 0 ایک اور choice لے آپ اور وہ choice کیا ہے let us suppose k2 is equal to 1 and k3 is equal to 1 in that case k1 is equal to 0 تو ہمارا دوسرا eigen vector بنna k2 is equal to 0 1 1 اب یہ دیکھیں یہ دو eigen vectors ہیں k1 اور k2 آپ اسے چیک کر لیں گے کہ یہ شاید linearly independent ہے یعنی ایک دوسرے کے multiple نہیں ہیں k1 کو دیکھیں k2 کے ساتھ compare کریں تو آپ دیکھیں گے کے ایک دوسرے کے multiple نہیں ہیں تو ہمارے پاس x1 آپ کے پاس یعنی solution vector the first one is which will be k1 e to the power minus t and that will be equal to column vector 1 1 0 e to the power minus t and similarly x2 is equal to k2 e to the power minus t that is equal to 0 1 e to the power minus t ٹھیک ہے جنا پہ ہمیں دوسرے چیز معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی directly ہم کو یہا پر eigen vector مل گئے straight straight away اب start کرتے ہیں جنا for lambda 3 is equal to 5 تو آپ کے پاس algebraic equations کیا ہو جائیں گی they will be minus 4 minus 2 2 minus 2 minus 4 minus 2 2 minus 2 minus 4 multiplied with k1 k2 k3 is equal to 0 0 0 0 اس کے اندر آپ row operations استعمال کریں simplify کریں تو آپ کے پاس ultimately جواب کچھ اس form کا بچ جائے گا simplify کر لیں گے دونوں side کو compare کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا k1 minus k3 is equal to 0 and k2 plus k3 is equal to 0 that will give you k1 is equal to k3 and k2 is equal to minus k3 سب چیزوں کو simplify کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب بچ گیا k1 is equal to k3 and k2 is equal to minus k3 آپ suppose کر لیں k3 کی value 1 ہے تو آپ کے پاس k1 کی value بھی 1 آجائے گی اور k2 کی value minus 1 آجائے گی آپ کے پاس ک3 آجائے گا 1 minus 1 1 once again k3 is equal to 1 minus 1 and 1 تو آپ کیا کر لیں ایک general solution لکھلیں the general solution will be x is equal to c1 1 1 0 e to the power minus t plus c2 0 1 1 e to the power minus t plus c3 1 minus 1 e to the power 5 t ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس general solution آگیا جی example کر لی جس کے اندر ہم نے handle کیا جس کے اندر lambda کی value repeated roots تھے یعنی کہ 2 تھے لیکن repeated تھے یہاں پہ multiplicity ہمارے پاس 2 تھی یہ ہم نے جو case example کی تھی case example when the value of یعنی کہ جو آپ کے پاس eigen values ہے ایک دفعہ repeat ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ repeat ہو سکتی ہے اس کے دفعہ ایسا سکتا ہے تین دفعہ repeat ہو سکتی ہے تو we have handle when the value of m is equal to 2 now we will take straight away the case when m is equal to 3 ٹھیک ہے جی next example ہے یہ جلدی جلدی میں cover کر رہا ہوں یہ basically کرنے والی چیز ہیں جو آپ کیجے گا پریکٹس کیجے گا next ہے ہمارے پاس multiplicity 3 ٹھیک ہے یہ case example لیں جس میں m کی value 3 ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی characteristic equation دیوی ہے اس کے اندر آپ روٹس نکالیں اور اتفاق سے وہ third order کا determinant ہے اور lambda کی value آپ کے پاس آجاتی ہے m m m lambda 1 lambda 1 lambda 1 تو ہم اس کو کیسے handle کریں پہلے case کے اندر ہم نے ہمارے پاس اگر multiplicity 2 تھا تو ایک طریقے کار بتایا تھا اس کا بھی ایک طریقے کار ہوگا کیونکہ آپ کے پاس تینوں برابر ہیں lambda 1 lambda 1 lambda 1 تو ایک تو آپ eigen vector معلوم کر لیں گے وہاں سے ایک solution vector آ جائے ابھی آپ نے دو اور solution vectors معلوم کرنے ہیں تو دو solution vectors کیسے معلوم کریں گے اس کا ایک formula میں جلدی سے بتا ہوتا ہوں اور اس کی پھر ایک example کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہ آپ کے پاس formula کیا ہے اس کو کیسے calculate کرتے ہیں جس طرح سے پہلے آپ نے calculate a minus lambda i into p is equal to k کر کے وہاں سے value معلوم کی تھی p کی اس طرح سے یہاں پہ p اور q یعنی کہ دو اور column vector ہم introduce کریں اور ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں بائی using the first solution جو ہمارے پاس آ جائے پہلے first solution سے second معلوم کریں پھر first or second سے third معلوم کریں تو یہ آپ کے پاس screen پہ آئے گا اب آپ suppose کریں کہ eigen values جو 3 ہیں آپ کے پاس lambda 1 lambda 1 lambda 1 ہے اور آپ کے پاس ایک کوئی بھی eigen vector k پتہ ہے اور آپ جب ایک eigen vector پتہ ہے تو وہاں سے x 1 معلوم کر سکتے ہیں lambda 1 t plus p e to the power lambda 1 t یہ چیز تھی جو ہم نے last case میں لی تھی and third x 3 is equal to k t square by 2 e to the power lambda 1 t plus p t e to the power lambda 1 t plus q e to the power lambda 1 t اب یہ آپ کے پاس p q اور k k they are vectors column vectors k is given by k 1 k 2 so on kn p is equal to p 1 p 2 and so on p n and q is equal to q 1 q 2 and up to q n to jina k p اور q آپ کے پاس column vector ہیں اب یہ جو آپ کے پاس x 3 آیا ٹھیک ہے na x 3 میں اگر آپ k p اور q کی value substitute کریں گے اور x 3 کی value substitute کر دیں differential equation میں کس کے اندر جو آپ کے پاس differential equation ہے x dash is equal to ax تو آپ کے پاس کچھ equations آئیں گی جو typical characteristic equation type کی ہوں گی اور وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں a minus lambda 1 i k is equal to 0 یہ پہلے بھی ہمیں پتا ہے دوسرے step میں a minus lambda 1 i p is equal to k یہ case ہم نے اوبر جو تھا ہمارے پاس جس میں multiplicity 2 تھی اس کے اندر ہم نے یہ لکھا تھا کیا لکھا تھا a minus lambda 1 i into p is equal to k اب آپ کو k پتا ہے تو یہاں سے آپ کیا کریں گے p کی value معلوم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس third condition آجائے a minus lambda 1 i q is equal to p یہاں پہ آپ کو p پتا ہے تو q کی value معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے 3 solutions آجائیں گے اور آپ solve کر لیں گے جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے k p اور q معلوم کیا کیسے معلوم کیا ہم نے کہ ہم نے 3 eigen vectors ڈھونڈ تین column vectors ڈھونڈ تا کہ ہم complete solution لکھ سکیں پہلے solution vectors لکھیں گے and then we will write the complete solution سب سے پہلے calculate کرنے کے لئے k ہمارے پاس solution a minus lambda 1 i into k is equal to 0 second ہمارے solution a minus lambda 1 i into p is equal to k تیسری ہمارے پاس a minus lambda 1 i into q is equal to p یہ آپ کے پاس k اگر پتا ہے پہلے k calculate کر لیں نا first equation سے k پتا ہے تو ہم p معلوم کر لیں گے جب p معلوم کر لیں گے تو q بھی معلوم کر سکتے ہم تین column vectors معلوم کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس x1 plus c2 x2 plus c3 x3 یہ آپ کے پاس جواب آجائے گا یہ جو چیزے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک example لیتے اور اس example کی مدد سے ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس lambda آپ کے پاس real تو لیکن coincident ہوگا یا repeated ہوگا اور اس کی multiplicity جو ہوگی وہ 3 ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے p q اور k ڈھونڈ نہ ہوگا یہ اس example کے اندر یہ تھوڑا سا واضح ہوگا اس example کو دیکھیں اس کو solve کرنے کی کوشش کریں طریقے کار وہ ہی ہے جی example کیا آپ کے پاس جی example ہے x is equal to 3 by 3 کی matrix ہے 4 1 0 0 4 1 0 0 4 multiplied with x جی کوفیشن matrix بنائیں a آپ کے پاس کیا جائے گی that will be equal to 4 1 0 0 4 1 0 0 4 تو آپ کے پاس next step me determinant of a minus lambda i will be equal to 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda اب آپ کے پاس اس determinant کو expand کریں کسی طریقے سے بھی expand کریں یہ آپ کی مرضی ہے اور جو بھی آپ کے پاس جواب آئے اس کو equate کر دیں 0 کے برابر تا کہ آپ کے پاس characteristic equation آجائے وہ آئے گی 4 minus lambda whole cube is equal to 0 کیا آئے گی 4 minus lambda whole cube is equal to 0 therefore lambda is equal to 4 4 and 4 تو پہلے 4 کے لئے ہم کیا کرتے ہیں eigen vector معلوم کرتے ہیں تو جنب آپ کے پاس جو equation a minus lambda i k is equal to 0 جو ہوگا وہ کیا ہوگا that will be equal to 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda 1 0 0 4 minus lambda multiplied with k1 k2 k3 is equal to 0 0 0 to lambda k2 of 4 substitute to you to have passed what is a matrix 3 by 3 that is 0 1 0 0 0 1 and 0 0 0 multiplied with k1 k2 k3 is equal to 0 0 0 0 if this could check to have k2 is equal to 0 k3 is equal to 0 or k1 ki koi bhi value aap le sakte hain and that k1 is equal to say 1 to aap ke paas eigen vector ban gya k is equal to 1 0 0 therefore the first solution vector x1 is equal to k e to the power lambda t that will be equal to 1 0 0 e to the power 4 t k lambda ki value 4 1 0 0 aap second solution ke liye aap nye kya karna a minus lambda i multiplied with p is equal to k a minus lambda i p is equal to k p first p p p p p p p p therefore we have 0 1 0 0 0 1 0 0 0 multiplied with p 1 p 2 p 3 is equal to 1 0 0 to e to the power lambda t plus p e to the power lambda t therefore x2 is equal to 1 0 0 t e to the power 4 t plus 1 1 0 e to x2 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 is equal to 1 0 0 t plus 1 1 0 whole multiplied with e to the power 4 t x2 b a gaya x1 x2 b calculate k lia finally we try to find the value of a minus lambda i multiplied with q is equal to p یہ ہم لکھ لیں گے اس طرح سے 0 1 0 0 0 1 0 0 0 q 1 q 2 q 3 is equal to 1 1 0 ان کو matrices کو multiply کرے left hand side پر جو آپ کے پاس دی و ہیں دونوں کی trumps کو compare کر آپ کے پاس کو 1 is equal to 1 q 2 is equal to 1 q 3 is equal to 1 therefore q is equal to 1 1 1 and hence x3 will be equal to according to the formula k t square by 2 e to the power lambda t plus p t e to the power lambda t plus q e to the power lambda t and ultimately x3 will be equal to 1 0 0 t square by 2 plus 1 1 0 t plus 1 1 1 whole multiplied with e to the power 4 t x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 x1 x2 x3 ki value substitute kere aap ke paas jawab a jay g a a example k l example k l j ha pere multiplicity 2 hai j ha pere multiplicity 3 hai we have done for lambda is equal to lambda 1 lambda 2 two two are and now we have been multiplicity 3 y 3 t t t y t y t y 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 اور k معلوم کیا اور جس کے اندر ہمارے پاس multiplicity 2 ہے وہاں پہ k اور p ہم نے معلوم کیا فارمولے ہم نے لگائے میرا خیال میں یہاں پہ رکھتے ہیں کافی ہے اتنا homogenous equation کو complete کرتے ہیں کل بات کریں گے non homogenous equation کی آج دیکھتے ہیں کہ ریویین میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا ہم نے لیا ہے system of linear equations اور اس کے بعد ہم نے homogenous linear system کی بات کی ہے یہاں پہ homogenous system آپ کو دیئے ہوئے تھے پہلے cases کے اندر ہم نے کیا جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو characteristic equation ہے اس کے اندر eigen values آپ کے پاس real اور distinct آگئی یا complex آگئی وہ ہم نے last action میں cover کیا تھا آج ہم نے دیکھا تھا جہاں پہ real اور coincident یا real اور repeated roots ہیں ہمارے پاس characteristics equation کے یا eigen values کے correspondingly ہم نے eigen vectors calculate کیے ہم نے elaborate کر دیا for multiplicity 2 اور 3 کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے formula آپ نے بتا دیا تھا m کے لیے اس کو دیکھ لی جائے گا revise کر لی جائے گا رکھیں یہی پہ میرا خیال میں آج کا lecture ختم کریں آپ سے اجازت لیں کل lecture میں اس کو تھوڑا سے revise کر دوں گا سارے لئے جتنا بھی ابھی تک cover کیا ہے اس کو formalize کر دوں گا اور non homogenous کو جلدی سے cover کروں گا کیونکہ کل theoretically last lecture ہے last اس کے بعد جو سب سے final lecture ہے 45th اس میں total revision ہوگی جناب یہ concept یاد رکھئے گا formula کو retta لگا لیجئے گا practice جاری رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا next lecture تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ سے اس وقت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور السلام علیکم